اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید تتم سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو اسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں جن کو میں بلانا چاہ رہا ہوں جن کو میں اپنی کال میں انوائٹ کروں گا وہ ہیں ایسن ایسن ایک جولر ہے بسیکلی ان کے والد صاحب جولر تھے اس کے بعد انہوں نے بھی اسی کام کو پنایا اور اپنا روزی روٹی کا جس کو ذریعہ اسی چیز کو ہی بنایا تو آئیے ان کو کال کرتے ہیں اور ان سے پتا کرتے ہیں کہ ان کا اس لوگ ڈاؤن کے بارے میں کیا خیال ہے اور وہ لوگ ڈاؤن کے ویسے ان کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی ہے تو آئیے ان کو کال کرتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا ایشیوز آئے ہیں رنگ جا رہی ہے السلام علیکم شکر اللہ آپ سنائے کیسے ہیں اور سنائے کیا چل رہے آج کل تو میں نے وہی سوچا کہ لوگ ڈاؤن ہوا کرونا کی ویسے تو میں نے کہا کہنا ایک سیریز شروع کریں جس میں میں ڈیفرنٹ لوگوں کا انٹریویو کروں اور پوچھوں ان سے کہ ان کی لائف میں کرونا نے کتنا عمل درامت کیا ہے یا لوگ ڈاؤن کی ویسے ان کے بزنس پہ کیا افیکٹ ہوئے ہیں تو میں نے بیسی کے لئے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے تو اسی سلسلے میں آپ سے کال کی اور آپ کو کال پہ لیا ہے تو جانے انٹریویو اپنا شروع کرتے ہیں میرا پہلا ہی کوسچن ہے کہ آپ لوگ کام پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اچھا نہیں تو کام وغیر آپ کیسے چلا رہے ہیں یا کام بلکل ہی ابھی نہیں یہ بیسی کے لیے ہر کو کال ہے آپ کو بتا ہمارا کام کے ہے بھی جولی کا جے جے تو آپ کو بتا کام درہ کام ہے کہ ہمارا کام ہے کام ہے کام ہے کام ہے کام ہے تو اس کے لیے آپ کو بتا کہ کوپر مارکٹ کو لے то ہماری تکاپ ہی کولیں گے ناں لوگ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کاریانہ سٹور ہوتا ہوتا کول لے بیسی کے لیے تو گھر میں کام نہیں کیا جا سکتا یا کوئی آرڈر ان کیس کوئی آرڈر آپ کے پاس آیا آپ نے وہ کمپلیٹ کرنا ہو اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو نہیں گھر میں کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سب سارا سمان بھی گھر لے کر رہے ہیں سلینڈر سب نے اپنے سارے ٹول تو پھر یہ اپنے مسئلہ ہو جائے گا ہماری لینا اچھ ہر اپنے گھر لے جائے اور گھر میں پتہ بھی فیملی یا لیڈیز ہے تو یہ اپنے آپ کی شاپ کب سے کتنے دیر ہوگی یہ بند ہے تقریب رہ بیسکلی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ چھٹی ہو جانی ہے اچھ یہ ضرور پتہ ہوا ہے کراچی میں کدرس وغیرہ مامو وغیرہ کہہ رہے تھے کہ یہ کراچی بند ہو جا ہوا ہے لیکن ہمیں بہت پتہ رہے تھے بسکلی ہم نے سیچائٹ کو آف کیا ہے یعنی کہ آف کیا ہے اکیس طریقوں کو نا اچھا ٹھیک چھٹی تھی اور تھئیست مارس کی چھٹی تھی لیکن کہ سیدنڈے اور منڈے کی چھٹی اور ہم نے نیکس چیز رہے ہم نے فرکنگ پر اپنے ورک پر اینے کی دوبارہ جا کے پہنچ جا تھا ہم نے لیکن وہ اگدم ہی جو ہے جب تیت مارس کو جو ہے نا کوئی اثر کی نماز کے بعد جو اگدم سے وزیراعظم جو ہے ہمارے وزیراعظم جو ہے عثمان فزدار صاحب نے اران کر دیا تو باش اس کے اثر اٹھار اپور بند یہ کہ یہاں تک کہ ہم نے بالکل ہم نے سمیٹا ہوئی بھی کچھ نہیں ہوا اپنا اچھا نہیں تو آپ جیسے کہ بلکل اس میٹا نہیں ہوا تو وہ چیز آپ نے جا کے دوبارہ دیکھنے کی بھی آپ کو پرمیشن نہیں ہے نہیں وہ پرمیشن جو ہے یہ کہ میں گیا تھا کوئی فرائیڈے والے دن میں گیا ہوں چکر لگانے کے لیے اچھا تو تو گئے شوڑ شیٹر شیٹر وغیرہ کولا ہے تھوڑی چھوڑی سوائی وغیرہ کریا ہے تو لیکن آرمی اچھا 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 بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ یہ چیز کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے اچھا جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر لاک ڈاون کی کیا سیٹویشن ہے کہ لوگ اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں چونکہ اگر میں اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر اسی طرح سین ہے کہ لوگ اس کو پکنک سمجھ رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ لیک انجوائے والا انوائرمنٹ ہے وہ کریئٹ ہو آگا ہے آپ کے ایریے میں کیا ہے نہیں ہمارے ایریے میں تقریباً ایسی ہی ہے لیکن جو ہے نا پھر پہ سکتہ جو ہے کوئی پھر پرسنٹ لوگ عمل کر رہے ہیں 50% لوگ ہیں وہ تو باہر گھومتے ہی رہے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اور آج تو میں نے بنکے آج تو میں تو تین چار دن سے میں تھا یہ بھی دیکھ رہا ہوں گے کافی ہے تک بائک سے پیکن والے جو اپنے کنسکشن والے اور تلتا یہ ان لوگوں نے بھی اپنے شاپس نا ہاں فیٹرے جرا کی پھولی مئی ہیں اچھا ایسا کرنا نہیں چاہیے ان کو پھر بھی انہوں نے یہاں پھولی مئی ہیں آپ کو یertain Corner sticky آپ کی جانسے گی پھولی مئی ہیں تو ہے تو سے پھولی مئی ہیں یہ جہاں کہгуں پھول ہیں نہیں تو گروسریہ اور مڈکل سٹور کی ہیں عیم ہے کیارہ صرف کو دیکھم گروسریہ اور گروسریہ چاہو �ورنگ میں ہے آپ کے پک پھولی کام پھولی باہر پرph neutرے تو ہے کہ میرے کال میں بیننس ختم ہوا ہوا تو مجھے بیننس کلک آٹھ دائیے تو ایک دم سے مجھے اپنے میں نے جب ٹائم دیکھا تو وہ سارے آٹھ بجھ رہے تھے تو آپ تو اپنے شام سے سارے بند ہو گئی ہیں ہاں بھی گلسری بغیرہ سکتے ہونا کوئی فائف گلوگ بند ہو گئی ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں تھے کوئی اٹھو بلوکٹر کا ٹائم دیکھتا ہے کہ انہوں نے بہت بھی صحیح تھا نہیں بٹ اس میں بھی ایشو ہے نا کہ لوگ وہ آٹھ کو بھی نو دس کر کے لے جاتے ہیں ہاں جی وہ آپ کے بات بلکل صحیح ہے لیکن جو ہے نا یہ کوئی گلوسری ہے نا کوئی ایسا کر لیں کوئی علاقے میں نا جو نا اگر پانچ شاپ سے ہیں میرے بلوک کے اندر نا میں گلتا بھی جی بلوک میں رہتا ہوں تو جی بلوک میں اگر پانچ شاپ سے نا ہمارے جینہ مارکٹ کے اندر تو اگر فائف ایسا کم سے کم ایک ایسا دے دیا جائے تو وہ تصویر تک ہی آٹھ میں تک پھل جائے پر ایک شاپ ٹھیک ہے لگر لوگ وہاں تک ہی ضرورت کی جائے سکیں اب بھی وہاں شاپ کی کیا سیٹویشن ہے یعنی کہ جیسی جب شاپ کی ٹائمنگ ہوتا ہے سبس وہ نو سے پانچ کار ٹائم ہے تو وہ کیا جو کتنے بھی کسٹرمہ رہے ہیں وہ ایک ساتھ کر کے آجاتے ہیں یا دسٹنس مانٹین رکھتے ہیں سوشل دسٹنس جو کہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ براکراہ رکھنا ہے وہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نہیں وہ ایسا میں ہے بیسکلی ایسا ہے کہ جو میرے گھر کے پاس مطلب کے سٹور وہ جرہ موکن سٹور مطلب کے نا انہیں کی اتنی بڑی گلوسری نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جو میرے گھر کے پاکر مون مارکی کوششن وہاں پر گلوسری پڑا پکی ہے جو گھر کے پاس تریم گلوسری سے ہیں وہاں پر سپری ایک ساتھ بارلک پر ایک ساتھ ہی گوز جاتی ہے اچھا جلت ہے وہاں پر مون مارکی میں تھوڑا سا عمل دراما کر رہے ہیں اگر پانچوں کو اندر گئے میں دو نکلیں گے تو نیکس دو اینٹر ہوں گے وہاں تو عمل دراما دور لے اپنے ہلاس کے ازر کوئی عمل دراما نہیں ہوا نہیں تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ڈاؤن ہے یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہونا چاہیے تھا تو کس لیول تک ہونا چاہیے تھا چونکہ اگر میں کہوں جو کہ نورملی میں سب سے پوچھتا بھی ہوں کہ لوگ ڈاؤن تو چل رہا لیکن اس کا ایس اچھ ہمیں ریزلٹ نظر نہیں آرہا شاید ہو بھی سکتا ہے بٹ مجھے ایس اچھ میری اپنی ذات اگر میں کہوں کہ مجھے اگر نظر آئے جو کہ دن بہ دن کیسز تو بڑھ رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آرہا ہے کہ پچاس ہزار یا لاکھ تک بڑھ سکتے ہیں یہ جو کہ نیوز پر بتایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کس طرح ہونا چاہیے تھا یا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں نہیں نہیں رہین بھئی آپ کو بلکل ٹھیک ہے یہ جو کسز باقی بہت بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پنجاب اور اس میں تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ ڈاؤن تو کرنا پڑھنا تا کیونکہ آپ کو بتا ہے چائنا ہم سے بڑی آپ کو بتا ہے وہ سپر پاور بنایا تو وہاں پہ چار مہینے کے لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو یہ کہ ہمارا پاکستان گری ملک ہیں اور چار مہینے کے لوگ ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی انہوں نے سریف سریف ان کے تھوڑے کاروبر کھلے ہیں ابھی انہوں نے بیماری میں کابو نہیں بایا پروپر طور پر یہ کہ وہاں پہ زیادہ کام ہوئی ہیں تو وہ چائنا جیسے سپر پاور آپ کو بتا ہے یہ بڑی باتی ہے تو انہوں نے لوگ ڈاؤن مغیرہ کرایا تو پہتے ہیں تو پاکستان کو بتا ہے تو پاکستان کو بتا ہے ایسے ہی جو ہے ایسے ہی گری ملک ہے اوپر سے یہاں پہ کوئی ذمہ دار بھی کوئی نہیں ہے لوگ ڈاؤن تو ہوتا ہے آپ کو بتا ہے زیندہ ہی زندگی ہے تو جہان ہے تو جہان تو زندگی بار بار بگرہ کریں گا یعنی لوگ ڈاؤن تو ہوتا ہے لیکن کچھ اس کے صورتحال بگرہ دکھی جائے جی کہ جاتا ہے یہ گریب لوگ ہیں جیسے کچھ نہ کچھ مسئلہ جیسے کچھ نہ کچھ جیسے کچھ نہ کچھ نہ کچھ جیسے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا نہیں تو آپ نے چائنا کی بات کی چائنا میں تو ہوتا کہ جو ایریا ان کا ایک سٹی تھا جو سب سے زیادہ اس چیز سے افیکٹیڈ تھا انہوں نے کیا گیا تھا اس سٹی کو ٹوٹلی بند کر دیا تھا اور ان کے گھروں تک کھانا پنچایا تھا بٹ پاکستان میں یہ چیز سننے میں نہیں آری سننے میں خیر بہت زیادہ آری ہے کہ ٹائگر فورس بنے گی یہ فورس بنے گی وہ فورس بنے گی بٹ میرے خال سے اپلیکیبل ابھی تک نہیں ہوا ایون اگر ہم بات کہیں راشن کی کہ وہ گورمنٹ نے کہا کہ راشن پروائیٹ کریں گے چار چار ہزار دیں گے وہ بھی میرے خال سے غریبوں کو نہیں مل رہا ہاں جی ہاں وہ آپ کی ذہنے بات دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹائگر فورس کا فتنی کیا عمل درافت کر رہے ہیں وزیراعطان تاب کیوں نا ہمارے یہ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آری بات یہ کیا کر رہے ہیں کب تک بنے گی وہ فورس تب تک پتہ نہیں ہو سکتا لوگ ڈھون ہی ختم کر دیں گے ٹھیک ہے جو اب لوگ کی ضرورت ہے لوگ راشن وغیرہ کیلئے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے تو بسکلی یہ کیا نا ہم نے اپنے در کاریگر حضرات جتنے ہمارے جو گورڈ کے کاریگر جتنی میں حضرات ہے نا ہم نے ان تک ہم لوگوں نے ان کو راشن پچھا دیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم ٹائگر فورس سے کوئی انتظار نہیں کیا رہے کہ پھر بھی جو ہے کچھ مزدور ہے جو ہمارے کام میں نہیں ہیں تو پتہ ہی ٹائگر فورس کس طرح کام آپ پہنچا جائے گا کچھ سمجھ میں نہیں آری منار خان صاحب روزانہ انٹریو دے دیتے ہیں کہ آج ٹائگر فورس بننے والی ہے آج آپ کو چار چرہ دار راشن مل جائے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آری کہ کیا ہے اچھا پتہ نہیں ہے کہ ٹائگر فورس کے حوالے سے تھا تو کہنے کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر موبائل کے اپنے بارہ ہزار پر آئی ہے تو کہنے کہ بارہ ہزار پر ان کو پندرہ اپریل کو ملے گی آپ پتہ نہیں ملے کیا سین ہے اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا سین ہے اس کے بارے میں نے کہی ہے کہ لوگ وہ ترشان ہیں لوگ وہ میرے خیال سے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو مدد کر رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ چونکہ میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ آئے دن وزیعہ اللہ ہاؤس کے گورنر ہاؤس کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہاں پر ایون پولیس آجتی ہے ان کو روکنے کے لئے ان کو پیچھے ہٹانے کے لئے تو یہ لاس کسٹن ہے اس کے بعد ہم اپنا سیشن انڈ کرتے ہیں میرا یہ لاس کسٹن یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے جو دہاری دار مزدور ہے وہ آپ کو پھر بھی سڑکوں پہ گھومتا پھرتا نظر آئے گا اگر اس سے پوچھو تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرا بچوں کا سوال ہے میں اگر کماؤں گا نہیں تو میرے بچے بھوکیں مر جائیں گے وہ اس وجہ سے باہر آ رہا ہے اگر اسی طرح ہی کرتے کرتے اب لاس ٹائم وزیراعظم کا انٹریویو ہے تھا اس نے بیان دیا تھا کہ ٹونٹی فائف پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی سطح سے بھی نیچی ہیں مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچیس پرسنڈ وہ ہے جو روز تقریبا بھوک پیاس سے مرتے ہیں پچیس وہ ہوگئے پچیس میرے خیال سے وہ ہوگئے جو دہاڑی دار مزدور ہیں یعنی کہ آپ کی عادی جو عبادی ہے وہ تو صرف ان کو ڈیلی ویجیز پر ہی پیسہ چاہیے اگر ففٹی پرسنڈ وہ ختم ہوگیا تو لوگ ڈاؤن تو میرے خیال سے مقصد ہی ختم ہوگیا لوگ ڈاؤن سے انہی لوگوں کے لئے ہو گیا جو جنہوں نے سیونگ کی ہوئی ہے ہاں جی بالکل بلکل بلکل آپ کی باب بلکل ٹھیک ہے وہ بچارہ غریب کیا کرے گا تو ظاہر تھی بادہ جو روز کمانے والے وہی منہ زینب میں بتایا ہے روز کمانے والے کھانے والے اب مطلب وہ تو کیارے نکلیں گے سڑک پہ وہ تو آئیں گے وہ کیارے کیا کریں اور نہیں آئیں گے تو کم سے کم کاروبار کام کرنے کے لئے ہاسے نہیں آئے تو کم نہیں کچھ کھل جائے تو پھر کچھ ایسا ہم کچھ کام کر سکتے ہیں اگر وہ بھی اپنے گھر کو اپنے چلا سکیں چلیں بس لاسٹ اب یہ لوگوں کو دیکھنے والے کو کیا پیغام دیں گے کہ اس لوگ ڈاؤن میں ان کو کیا کرنا چاہیے باہر گھومنا چاہیے نہیں گھومنا چاہیے آپ کیا بیان دیں گے کیا اپنا پیغام دیں گے نہیں لوگ ڈاؤن میں تو بسیکلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ stay home safe life بلکل گھر رہے ہیں اپنے آپ کی زندگی صحیح رہے گی لیکن پھر میں وہ آپ کو ہی بات کہوں گا آپ کے دائیں بھائیں آپ کے ہمسائے کوئی آپ کے دوست جو بلکل چاروں کے گھر میں کھانا پکا ہوا ہی نہیں پکا ہوا لیکن ان کی آپ ضرور ریپورٹ لیں ٹھیک ہے تاکہ ان تک کھانا پوچائیں مسلمان ہے یا عیسائی ہے کرسٹین ہے ہے تو وہ انسان نا ہی ہے اگر وہ بھکا ہوا لگ ہے تو اس نے اس کی حافظ اچھا ایک لازلسکیس سوال جاتے ہیں مجھے مائنڈ میں آیا کہ آپ ماشا اللہ سے حافظ بھی ہیں تو ہمارے یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی کونسپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہے ہمیں کرونا کچھ نہیں کہے گا میں اور میں نے سب سے یہ سوال پوچھتا ہوتا ہوں آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے نہیں نہیں آپ نے کچھ دن پہلے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ملانہ تاریخ جمیل صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے اسلامی سکولر ہیں جے جی ایک تبلیغی جمعاتی ہے وہ بڑا نام ہے ان کا انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے اور میں بھی اس بات پر ان کے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہے نا جو وبا ہوتی ہے ایسی تو اس سے تو اپنے خود بچنا ہے وہ تو صحیح کل نفس سے دائے گا تو الموت ہر بندے نے کہتے ہیں کہ موت کا مزہ چکھنا ہے بے شک لیکن اس کے لئے حیات تو ضروری ہے نا اللہ باگ نے کہا کہ موت تو آنی ہے لیکن اس سے بچنا کی اس طرح ہے کیا عمل ہے وہ آپ نے اپنے خود کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے شہر ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی وائف ہیں بچے ہیں ایسی ہے ایسی ہے یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو مسلمان کو یہ نہیں لگ سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنا جو اپنی احتیاطی تطور بھی تو استعمال کریں جی ایسی ہے ایسی ہے چلیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا چلیں ٹھیک ہے ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ اوکی جو علیکم السلام جی تو گائز یہ تھے ایسی رائے کا اظہار کیا اور ہمیں بتایا کہ وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے بتائی کہ وہ اپنے جو ان کے امپلائیز تھے وہاں پر انہوں نے ان کو سیلریز دیا میرے خیال سے میں اکثر ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ اب بھی صرف ضرورت پیسہ ہے تاکہ وہ گھر بیٹھ کر اس وبا سے محفوظ رہے اور جلدی سے جلدی یہ وبا ہمارے ملک سے دور ہو جائے اور ہم پھر دوبارہ سے ایک نارمل لائف پہ آ جائیں تو میں یہی کہوں گا اپنی اس ویڈیو میں لاشک پہ یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ بھی گھر رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے آس پاس اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا پروائیڈ کریں تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لے چونکہ بھوکی ہے جو انسان کو گھر سے باہر لے کر جاتی ہے چلیں آج کی ویڈیو آپ پہ ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ زین کو دیجئے اجازت اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ